ان خبروں کو لگتار آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا ہوں جو خبریں آپ لوگوں سے دور کر دی گئی ہیں جیسے کی لگتار ہم لوگ عرب دیشوں سے جڑی ہوئی تمام خبروں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں انہی خبروں کو لے کر کے میں پھر آپ لوگوں کے سامنے جڑا ہوں شروعات کرتا ہوں پہلی خبر کی جہاں پرنسز الہندہ قاسمی جنہوں نے بھارتی مسلمانوں کے لیے آواز کو بلند کیا تھا اب انہوں نے اویگر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ پورا ماملہ کیا ہے بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف یو اے کی راجکماری نے چین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی سیوکت عرب امیرات کی راجکماری ہینڈ فیصل الکاسمی نے رویوار کو ٹوٹر پر چین کے شنجیان چھیتر کے اتپیڑن اویگر مسلمانوں کے سمرتن کی ایک درلب آواز جاری کرنے کے لیے ٹوٹر کا سہارا لیا الکاسمی جنہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف ساروجینک روپ سے بات کی تھی جس میں حال ہی میں مسلموں کے خلاف اپمان جنک ٹوٹ کے لیے سیوکت عرب امیرات میں کام کرنے والے بھارتی پرواسیوں کے ساتھ اویگر کارکرتہ ارسلان ویدھات دوارہ سوشل میڈیا پر ایک کال کا جواب دے رہے تھے جس میں اویگر مسلمانوں کے ساتھ ایک جڑتہ دکھانے کا آگرہ کیا گیا تھا ویڈیو میں لیکھک اور فیشن ایڈیٹر اپنے ساتھی مسلمانوں کو رمضان کے دوران بدھائی دیتے ہیں اور اتپیڑن کے خلاف اپنی لڑائی کے ساتھ اپنی ایک جڑتہ ویکت کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ چینی مسلم جلد ہی ایک کرتہ شیوروں سے مکت ہو جائیں گے الکاسمی اسلام کے انویائیوں سے بھی کہتا ہے کہ وہ اس مسلم پرلے کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہو جو چین میں ہو رہا ہے ٹوٹر پر ایک ویڈیو میں ارسلان نے خود کی تصویر پوسٹ کر کے رمضان کو ایگروں کے ساتھ ایک جڑتہ دکھانے کے لیے چنہیت کیا ہے مکنک استطعت وشف ایگر کانگریس نے رمضان کے شروعات میں ایک بیان جاری کیا جس میں انتراشتری سمودائے سے چینی منٹ انٹرینمنٹ شیوروں میں حراسط میں لیے گئے اویگروں کے سدسو کی اور سے بولنے کا آگرہ کیا گیا شنجی آنگ کے صدر پشم چھتر تتھا کتھت راجنیتک شکشہ شیوروں میں ورطمان میں ہزاروں اویگر مسلمان تنگ پرستیتیوں میں ہیں تو دوستوں آپ نے دیکھی پہلی خبر پہلی خبر میں جس طریقے سے پرنسس الہندہ قاسمی نے اویگر مسلمانوں کے یہ آواز کو بلند کر دیا ہے تو دوسری خبر ہی دوبائی سے ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے جہاں بی آر شیٹی جو بڑے بیزنسمنٹ تھے دوبائی کے ان کے اوپر شکنجا دوبائی سرکار نے کس لیا ہے آخر کار کیوں ان کے اوپر شکنجا کس آ گیا ہے ایک بار اس ریپورٹ پر بھی نظر ڈالیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف بھارتی اوڈیوکپتی بی آر شیٹی برباد سبھی خاتے کیے گئے سیج کمپنیا بلیک لیسٹ آرسے ستھا لنک یو اے کے سینٹرل بینک نے دیش کے وطے سنسطانوں کو بھارتی ارپتی بی آر شیٹی اور ان کے پریوار کے سبھی بینک خاتوں کی خوش کرنے اور انہیں فریج کرنے کے نردیش دیئے ہیں اور اپنے پورے ورشت پر بندن کے ساتھ ان سے جڑی کئی فارموں کو بلیک لیسٹ بھی کر دیا ہے گلف نیوز کی انسار سبھی وطے سنسطانوں کو نردیش دیا کہ وہ شیٹی کے خاتوں سے استھانترن کو روکے اور جمع باکس تتھا پہنچ سے ونچت کرے پچھلے ہفتے کے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے شیرچ بینک نے فیڈرل آرٹین جنرل کے فیصلوں کا حوالہ دیا اور وطے سنسطانوں کو شیٹی یا ان کے پریوار کے سدسے کے نام سے کسی بھی بینک میں خاتے جمع یا نویش کو کھوجنے اور فریج کرنے کے لیے کہا ہے شیٹی ایم این سی ہیلتھ کے سنسطاپک ہیں اور ورطمان میں بھارت میں آروپوں کا سامنا کر رہے ہیں کل ملا کر یو ای بینکوں کے پاس شیٹی کی این ایم سی سے ادھیک ایڈ بین کا ایک سیوکت پردرشن ہے جو اومان استدھ بینکوں اور وطے سنسانوں کے لیے بھی پیسہ دیتا ہے ایم این سی ہیلتھ کےئر اور ایم این سی ہولڈنگ کے لیے اسی طرح کی ایک سلا جاری کی گئی ہے جو کی پلینری فنڈ کے پرمک کے فیصلے پر آدھارت ہے سینٹرل بینک نے شیٹی سے جڑی کئی کمپنیوں کو بلیک لسٹ بھی کر دیا ہے ان فارموں کے پرموک کرمچاریوں کو سامان روپ سے بلیک لسٹ کیا گیا ہے شیٹی کے بزنسمن کو تب قرارہ جھٹکا لگا جب پچھلے سال دسمبر میں مٹی وارٹر ریسرچ کے فاؤنڈر تتھا شارٹ سیلر کارسن بلاغ نے اپنی ایک رپورٹ میں ایم این سی ہیلتھ پر سمپتی کا فرضی آگڑ دینے تتھا کمپنی کی سمپتیوں کی چوری کا آروپ لگایا اس کے محض تین مہینے کے بعد ہی ایم این سی کے شیئروں کو لندن سٹاک ایکسچینج پر کاروبار کرنے سے روک دیا گیا اور دو سبتہ پہلے ان سے گوشنا کی اور اس پر پانچ ارب ڈالر یعنی کی لگباک چالیس ہزار کروڑ روپے کا کرج ہے یو ای ایکسچینج نے اس سبتہ اپنی شاکھاؤں تتھا آن لائن پلیٹفورم کے ذریعے نیا لیندین بند کر دیا ہے کیونکہ یو ای کی کینڈریے بینک نے گوشنا کی تھی کہ اس نے یو ای ایکسچینج کے خلاف جانچ شروع کی ہے اور اس کے آپریشنز مینجمنٹ کی جانچ کرے گا یو ای کی شیٹی کی نجی سمپتیوں میں دنیا کی سب سے اونچی امارت برج خلیفہ میں دو فلور اور پوم جمیریہ میں ایک ویلا ہے پچھلے سال دسمبر میں انہوں نے اوربین بیجنس سے باتچت میں کہا چنوتیاں ہر وقت ہوتی ہیں لیکن جب آپ ان کے سامنے نہیں جھکتے اور صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں ہم نمبر ون ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بی آر شیٹی کا آر ایسے سے بھی لنک سامنے آیا تھا وہی دوبائی میں مندر نرمان میں اہم بھومکان نبھائی تھی بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف جہاں ترکی نے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے پوری تیاری کر رکھی ہے اور کرونا وائرس سے جس طرح ترکی لڑ رہا ہے وہ اپنے آپ میں مثال قائم کر رہا ہے تو جانتے ہیں ترکی سے آ رہی اس خبر کے بارے میں بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف جو ترکی سے آ رہی ہے ترکی میں تیجی سے ہو رہے صحیح ہو رہے ہیں کرونا مریج جلد استطی ہو سکھی گی سامانے مہاماری کا مقابلہ کرنے کی بات آنے پر ترکی کے ادھکاری ہمیشہ سترک آشاوادی رہے ہیں ادھکانچ بھاگ کے لیے آشاواد پر پورتہ برتنے سے ساوڈھانی برتے مارچ میں پہلا ماملہ سامنے آنے کے بعد سے ترکی نے بار بار اپنے ناغریکوں کو سماجی گڑھ بڑی اور سیلف آئیسولیشن کے اپائیوں سے بچنے کے لیے بولایا ہے یہ ظاہر طور پر ان روگیوں کے لیے اپیوگی ہے جو کورونا وائرس شنیوار کو برامت کیے گئے تازہ ماملوں سے ادھک تھے سواستے منتری فوارٹین کوکا نے ایک ٹوٹ میں کہا کہ دینک وصولی 3845 تھی جبکہ نئے سنکرمن 2861 تھے انہوں نے کہا کہ اسپتالوں سے چھٹی پانے والوں کی سنکھیا نئے روگیوں کی سنکھیا سے 984 ادھک ہے میڈیا ریپورٹس کے نقشے قدم پر درلب اچھی خبر آتی ہے کہ دیش ڈینک جیون میں پرتیبندوں کو کب اور کیسے اٹھا سکتا ہے اس کی یوجنہ بنانے کے لیے دیش بھن میں پرتیرکشہ کی استطیتی کا نقشہ بنانے کی یوجنہ بنا رہا ہے کوکا کا کہنا ہے کہ سکراتمک پرکشن کا چلن بھی گر رہا ہے اور جنتہ سے لوگ ڈاؤن کے اپائیوں کا پالن کرنے کا آگ رہ کرتا ہے منتری کے انسار پرکوپ شروع ہونے کے بعد سے وائرس سے اُبرنے کے بعد اب تک کل پچیس ہزار پانسو بیاسی مریضوں کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے ترکی میں وائرس سے مرنے والوں کی سنکھیہ دس ہزار ساتھ ستر ماملوں کے ساتھ ستائیس سو چھے ہے سواستے منترالے کے انسار شنیوار کو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کم سے کم 38308 پرکشن کیے گئے جن کی کل سنکھیہ ہے آٹھ لاکھ آٹھ سٹھ ہزار پانسو پیسٹ تھی ترکی اس میں پرتیرکشہ پرکشن کو باہر کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے جو ایک پوسٹ مہاماری سامانے کرن پرکریہ کو باہر کرنے پرتیبندوں کی سمبھاوی ڈھیل کا سنکیت دیا تھا بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف جہاں سیریا کے افرین میں ایک بڑا بم دھما کا رمضان کے دوران ہوا ہے کیا ہے پورا ماملہ افرین کا ایک بار اس پر بھی نصر ڈال لی جی بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف سیریا افرین شہر میں خطرناک بم دھماکہ ساڑ سے زیادہ مرے وغیل ہوئے سیریا کے حلب پرانت میں افرین شہر میں کار بم کا دھماکہ ہوا ہے جس میں ساڑ سے ادھک لوگ مارے گئے وغیل ہوئے حلب ٹوڑے کے مطابق افرین شہر میں کار ادھکاریوں نے مرنے والوں کی تعداد 20 سے زیادہ اور مرنے والوں کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے اس گھٹنا سے جڑی تصویروں میں گھٹنا اسطل پر عورتے اور بچوں بھی نظر آ رہے ہیں یہ پچھلے 24 گھنٹے میں افرین شہر میں دوسرا دھماکہ ہے پہلا آدمہ کا ترندہ مارک پر ہوا تھا جس میں لوگوں کی سمپتی کو نقصان پہنچا تھا سیریا کے افرین شہر پر دو سال سے ترک سینہ اور اس کے سمرتھن والے آتنک وادی و سشستر گھٹو کا قبضہ ہے تو دوستو آپ نے دیکھا افرین سے جڑی خبریں اب بات کرتے ہیں پانچوی خبر کی جہاں امریکہ اور ایران کے بیچ جو ویواز چل رہا تھا ایران کے آگے امریکہ نے اپنے گھٹنے تیک دی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ پوری طریقے سے امریکہ ایران کے آگے نتمستق ہو چکا ہے آخر کھوں ایران کے آگے امریکہ نتمستق ہوا ہے ان وجہوں کو بھی جان لیجئے بڑھتے ہیں پانچوی خبر کی طرف امریکہ تھوک کر چاٹنے کو مجبور ایران کے ساتھ پرمانو سمجھوتے میں واپسی کے لیے تیار آپ کو بتا دیں کہ امریکی ودیش منتری مائک پومپیو ایران پرمانو سمجھوتے میں واپس لوٹنے کے لیے کانونی پہلوں کو جائزہ لے رہے ہیں جسے راشت پتی ٹرمپ نے دنیا کا سب سے خراب سمجھوتا قرار دیا تھا اور مائی دو ہزار اٹھار میں ایک پکشی روپ سے اسے باہر نکالنے کا اعلان دیا تھا نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے خلاف سیوکت راشت سرکش پریشت دوارا لگائے گئے ہتھیاروں کے پرتی بندوں کی مدت اکٹوبر میں ختم ہو رہی ہے ان پرتی بندوں کو آگے بڑھانے اور تہران پر دباو میں وردی کے لیے امریکہ پرمانو سمجھوتے میں واپسی کو ایک رننیتی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے حال ہی میں ٹرمپ پرشاسن نے اس رننیتی کا اعلان کرتے ہوئے سرکش پریشن میں نئے پرستا کی کامپیا بھی باٹنا شروع کر دی ہیں تاکہ ایران کے لیے پارم پرک ہتھیاروں کے نریات کو روکا جا سکے کیونکہ ورطمان پرتی بند افدی اکٹوبر میں سماپ ہو رہی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ روس اور چین سرکش پریشن میں ایران کے خلاف ہتھیاروں کے پرتیب بن کے کسی بھی پریاس کو ویٹو کر دیں گے اس لیے امریکہ پرمانو سمجھوتے میں واپس لوٹنا چاہتا ہے تاکہ اس سے سمجھوتے میں دیے گئے ادھکاروں کا پریوک کر کے اپنا ادیش حاصل کر سکے تو دوستوں یہ تھی دن بھر کی پانچ بڑی خبریں جسے لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے چھوڑا جہاں پرنسز الہندہ قاسمی نے اویگر مسلمانوں کے لیے آواز کو بلند کر دیا ہے تو ٹویٹر پر جس طرح بھارتی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھی اب عرب دیش نے اویگر مسلمانوں کے لیے سوال کھڑے کرنا شروع کر دیے ہیں اور چین سے اس کا جواب مانگا جا رہا ہے تو وہیں بیعاش شیٹی پر اس لیے گاجگیری کہ وہ ان کے تار آرسز سے جڑے ہوئے تھے اور کئی چیزوں میں ان کی جو involvement تھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی جس کے چلتے دوبائی سرکار نے ان کے اوپر شکنجہ کر آ کیونکہ ان کے اس میں بھرشتا چار کچھ زیادہ ہی بڑھتا ہوا دوبائی سرکار کو نظر آنے رگا تھا اور اسی کے ساتھ تیسری خبر ترکی سے تھی جہاں ترکی نے کرونا وارس سے لڑنے کے لیے اپنے ناغر کو بھجانے کے لیے کڑے سے قدم اٹھائے تو چوتھی خبر سیریا افرین سے تھی جہاں بم دھماکے میں ساٹھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانے گوا دی پانچوی خبر میں امریکہ اور ایران جو بیوار تھا اس کے آگے امریکہ نے پوری طریقے سے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور میں ایسی ہی تمام خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازازر مجھے